نوجوان نسل کو آج کل بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور سب سے مشکل لفظ جو نوجوانوں کو آج کل بھولنا ہے اور وہ بہت چھوٹا لفظ ہے وہ ہے نہیں چاہے وہ نشاہ ہو سگرٹ اٹھانا نازیبہ حرکتیں کرنا جو کچھ بھی ہو یہ سب سے مشکل لفظ ہے کیا آپ نہیں کہتے ہیں جب آپ کے دوستیار آپ کو مجبور کرتے ہیں جب آپ کے جذبات اُبھرنے لگتے ہیں جب بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ آ جاتی ہے ہاں ہم سب آزمائش میں پڑتے ہیں اب آپ پوچھیں گے کیا یسو مسیح پر بھی ایسی آزمائش تھی یقیناً اس پر بھی تھی ہر پوائنٹ پر اس کو بھی آزمائش کا سامنا تھا جیسے ہمیں ہے پھر بھی وہ بے گناہ رہا کیونکہ جس لمحے آپ پر آزمائش آتی ہے خدا آپ کو بچ نکلنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے بچ نکلنے کا راستہ ہے وہ دکھاتا ہے لیکن فیصلہ آپ کو کرنا ہوتا ہے کہ اس رح کو چن لیں اور جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو روح القدس وہاں پر ہوتا ہے آپ کو قوت دینے کے لیے آپ کی مدد کرنے کے لیے کیا آپ نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کیا آپ منظم زندگی جی رہے ہیں کیا آپ کی زندگی اس قدر منظم ہے کہ آپ ان چیزوں کو جو کہ آپ کے بدن کو نقصان پہنچاتی ہیں نہ کر سکیں بائبل بتاتی ہے کہ ہمارا بدن روح القدس کا مقدس ہے خدا گرجہ گھروں میں نہیں رہتا خدا آپ میں رہتا ہے اور ہم سب مل کر چرچ کہلاتے ہیں اور ہم ایک بلڈنگ استعمال کرتے ہیں جمع ہونے کے لیے اور وہ مقدس بلڈنگ ہوتی ہے جیسے یسو مسیح کے دور میں مقدس تھے لیکن خدا کا حقیقی مقدس آپ کا بدن ہے اور پھر بھی آپ اپنے بدن کو نقصان پہنچاتے ہیں پولوس نے تموتیس کو لکھا کہ اپنے آپ کو پاک رکھو اس نے کہا بھاگو شہوت پرستی سے بھاگو جب ایسی آزمائش آئے تو بھاگو وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے بدن کو کابو میں رکھا ہوا ہے آپ کیا کرتے ہیں کیا آپ کا بدن کابو میں ہے یوسف نے اپنے بدن کو کابو میں رکھا اور خدا سے یوسف کو بہت برکت ملی اور وہ آپ کو بھی برکت دے گا جب آپ نہ کہنا سیکھ جائیں گے ہم سب نے خدا کی شریعت توڑی ہم سب عدالت اور ہمیشہ کی آگ کے مستحق ہیں لیکن اسی لیے تو یوسف مسیح آیا کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیوں آیا کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ خدا محبت ہے خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور اگر اس پوری دنیا میں صرف آپ ہی رہ جائیں تو وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو دیا کہ سلیپ پر چڑ جائیں اگر صرف آپ ہی نے گناہ کیا ہوتا تو وہ آپ اکیلے کے لیے بھی یہی کرتا ہمارے گناہوں اور برے کاموں کے باوجود بھی خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور یہ لفظ محبت انسان کی محبت سے بہت پرے ہے اگاپے محبت خدا کی محبت سپر نیچرل محبت محبت جو سب چیزوں سے بالاتر ہے خدا آپ سے محبت کرتا ہے کبھی اس بات پر شک نہ کریں کیا آج آپ شیطان کی ازمائشوں کو نہ کہنے کے لیے تیار ہیں اور خدا کی آواز کو ہاں کہنے کے لیے تیار ہیں جو آپ سے کہتا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں جس کا مطلب ہے اپنے جینے کا طریقہ بدلنے یسو مسیح نے کہا میرے پیچھے ہو لو تو آپ کہیں گے میں تو چرچ کا میمبر ہوں میرا ببتسمہ بھی ہوا ہے اور استقام بھی ہاں یہ ایک اچھی بات ہے لیکن یہ اور بھی اچھا ہوگا کہ ہم اپنے استقام پر پھر سے مستقم ہو جائیں اور اپنے آپ کو ان باتوں کے ساتھ دوبارہ جوڑ لیں جن کا احد ہم نے ببتسمہ کے وقت کیا تھا یہ بہت اچھا ہوگا کہ آپ پھر سے آئیں اور اپنے آپ کو خدا کے لیے مختص کریں اگر آپ نے کبھی یسو مسیح کو قبول نہیں کیا تو آج آپ کے پاس بھی وقت ہے اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں اور کیا آپ خدا کے بغیر اس زندگی کو جینا چاہتے ہیں اب آپ سوال کریں گے کہ مجھے کیا کرنا شاہیے سب سے پہلے اپنی راہوں کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں اپنا ذہن بدلنے دوسرے نمبر پر ہم ایمان سے یسو مسیح کو قبول کرتے ہیں نہ کہ اپنے کاموں سے آپ اس کو خرید نہیں سکتے یہ ایک توفہ ہے اس کو صرف قبول کرتے ہیں اور تیسرے نمبر پر آپ اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جائیں کلام پڑھیں دعا کریں اور نور میں زندگی گزاریں یہی ہے یسو مسیح کے پیچھے زندگی گزارنا اور یہی ہے نہ کہنا ہمارے پاس وقت بہت کم ہے شاید کل کا دن ہم نہ دیکھیں ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے اسی لیے ابلیس کے سب کاموں سے اور ان کاموں سے جو کہ خدا کے جلال کے لیے نہیں ہیں ان کو انکار کرنا سکھیں ان کے لیے ہم نہ کہنا سکھیں ہم یہ نہ پرواہ کریں کہ ہمارے دوست کیا کہیں گے یا بعد میں ہم یہ ایکسکیوز نہ دیں کہ میرے دوست نے کہا تھا تو میں نے کر لیا نہیں ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ابلیس کے کاموں سے اس کو نہ کرنے کے لیے اور خداوند یسو مسیح کو ہاں کرنے کے لیے کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب ہم یسو مسیح کو قبول کر کے اپنی زندگی اس کے نام کر کے اس کے نام کو اونچا کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کی موت سے بت سکتے ہیں آئین دعا کرتے ہیں آسمانی باپ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہم سے بات کرتا ہے خدا باپ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں کہ آج تو نے ہمارے دلوں سے کلام کیا ہے اور تو نے ہمیں پھر سے یہ احساس دلایا ہے کہ تو نے یسو مسیح اپنے خون سے ہمیں خرید لیا ہوا ہے تو نے ہمارے لیے جان دی ہے وہ قربانی ہمارے لیے ہوئی تھی اور تو نے ہمیں یہ پھر سے موقع بکشا ہے کہ ہم دوبارہ تیری حضوری میں آ جائیں اپنی زندگیوں کو تیار کریں اور تجھے قبول کر لیں یسو مسیح آج میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتی ہوں اور جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں اور انہوں نے بھی تجھے شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے ان کو برکت دے ان کی دعا کو قبول کر ان کے نام کتابیں حیات میں لکھ لے کہ ہم ابلیس کے ہر کام کا جو کہ ہمارے بدن کو ہلاک کرتے ہیں جو کہ ہمارے بدن کو تاریخ کر دیتے ہیں جو ہمیں بدی کی راہوں کی طرف لے جاتے ہیں ہم ان کا انکار کر سکیں روح القدس ہم یہ تیری قوت کے بغیر نہیں کر سکتے ہمیں تیری قوت درکار ہے روح القدس تو ہمیں لے لے اور ہمیں وہ قوت دے ہمیں وہ دلیری دے جو تُنہیں رسولوں کو بکشی تھی تاکہ وہ بھیر میں کھڑے ہو کر بھی خدا کا اقرار کرتے تھے اور برائی کا انکار کرتے تھے آج ہم بھی بھیڑ سے گھبرانا جائے آج ہم بھی اپنے فائدے کے لیے اور اپنے نفع کے لیے تیرا انکار یسو مسیح نہ کرنے والے ہو بلکہ ہم تیرا اقرار کرنے والے ہو اور یہ نہ سوچیں کہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا یہ قوت ہمیں دے روح القدس کہ ہم ہر غلط کام کا انکار کر سکیں ہر وہ کام جو ابلیس کی طرف سے ہے اس کو نہ کہنا سیکھ جائیں اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہم اس کو نہ کہنا سیکھ جائیں گے تو تیری قوت تیری مدد ہمارے ساتھ موجود ہوگی ہمیں یہ پہلا سٹیپ لینا سکھا ہمیں وہ قوت دے ہمیں وہ دلیری دے تاکہ ہم اس سٹیپ کو لے سکیں ابھی میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کو بھی دلیری اور قوت دے کہ وہ ان کاموں سے انکار کر سکیں اور نہ کہنا سیکھ جائیں خاص طور پر نوجوان نسل جو کہ اپنی زندگی تیرے حضور میں لے کر آئے ہیں ان کو خدا باپ تو لے لے ان کو مکمل طور پر لے لے اور ان کی زندگی میں ان کو قوت بخش ان کو حکمت بخش تاکہ وہ ابلیس کے کاموں کا انکار کر کے تیری راہ کو چن کر ایک اچھا فیصلہ کر سکیں خدا باپ اس سب کچھ میں تیرے پیارے بیٹے یسو کے نام سے مانگتی ہوں آمین